اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم ٹو ما یوٹیوب افیشل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پول اینڈ کے بارے میں تمام تر انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کافی سارے دوست اور جاننے والے مجھ سے پول اینڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور نوٹیفکیشن آل پر کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ کرنے جا رہی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو پول اینڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یورپین کنٹری ہے اور یہ شینجن زون میں آتا ہے اور اس وقت اکانمی کے نوے یا دسوے نمبر پر اس کا نمبر آتا ہے اور اس وقت پول اینڈ کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 38 ملین کے لگ بگ گئے جو کہ تقریباً 3 کروڑا سی لاکھ کے لگ بگ بنتی ہے اور پول اینڈ کے اس وقت سکسٹین صوبے ہیں سولہ صوبے ہیں اور تین سو سیڈ ڈسٹریکٹس ہیں تو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پول اینڈ کی جو کرنسی ہے پول اینڈ کی کرنسی ویسے تو پورے یورپ میں یورو چلتا ہے لیکن پول اینڈ کی اپنی کرنسی ہے جس کو زوارٹے بولتے ہیں زوارٹے کا بیسیکلی جو مطلب ہے وہ انگریش میں گولڈ کے معنی میں آتا ہے گولڈ کو زوارٹے کہتے ہیں پول اینڈ میں تو یہ ان کی کرنسی ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 60 روپے کے لگ بگ بنتی ہے جو کہ ڈالر کے حساب سے اور یورو کے حساب سے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ دوستو پول اینڈ میں بہت ساری جابز ہیں جاب کے سلسلے میں بھی مجھے لوگ پوچھ رہے تھے تو ڈیفرنٹ قسم کی جاب ہیں جو ہمارے زیادہ تار ایشکین کنٹری سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ سے جو لوگ پول اینڈ میں آتے ہیں وہ زیادہ تار ہوتلز وغیرہ کی جاب کرتے ہیں یا فیکٹریوں وغیرہ میں جاب کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی فیکٹریز ہیں ادھر جو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی جاب مہیا کرتی ہیں اور سیلری کے والے سے بتایا جائے تو جو ایوریج سیلری ہے دوزار تیس میں ابھی وہ تقریباً تین ہزار چار سو نبے زلاتے جو ہے نا وہ ایوریج سیلری ہے تین ہزار چار سو نبے زلاتے ایوریج سیلری ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پاکستانی رپوں میں کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً ہے اور ادھر گھنٹوں کے حساب سے کام ہوتا ہے تقریباً آٹھ گھنٹے دس گھنٹے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا کام کر سکتے ہیں بعض کمپنیوں میں بارہ گھنٹے بھی جاب ہوتی ہے بعض میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے جاب ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پولینڈ میں جو ہے نا وہ ویزا جو ہے ویزا کے بارے میں مجھے کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے تو ویزا کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویزا کے بارے میں یہ ہے کہ ورک پرمٹ ہوتا ہے فیملی ویزا ہے ویزٹ ویزا ہے سٹیڈی ویزا ہے تو ڈیفرنٹ قسم کی کٹاگریز ہوتی ہیں ویزا کے بارے میں میں آپ کو نیکس ویڈیو بھی کچھ بنا کے آپ کو انفرمیشن دے دوں گا تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا تو نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید انفرمیشن دوں گا تو دھوم یاد رکھیں اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ